الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم ہمما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیاوی زندگی کی حقیقت دنیا کی زندگی کی حقیقت کچھ اور ہے ہم اسے کچھ اور سمجھتے ہیں اس حقیقت کا سمجھ نہ آنا ہماری حقیقی فلا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری ڈبل سکس تری سیون ارزاد کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روو اور کم ہنسو پیارے بھائیو یہ حقیقت شد و ماہ سے کیوں واضح کی گئی ہے کیونکہ انسان کی جو خواہشات کا جادو ہے وہ بہت طاقتوار ہے اس کے سامنے بند نہیں بند سکتا جب تک یہ حقیقت واضح نہ ہو جائے اور اس حقیقت کو اس لئے واضح کیا گیا کہ انسان حرس و حوص اور لالت سے باسکے حلال حرام کی تمیز گھونے سے باسکے ہمیشہ کا جو لافعانی عیش اس کے لئے بنایا گیا ہے اس سے محروم ہونے سے بسکے اور اپنا وقت صلاحیتیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے زیاد سے بسکے زندگی کو کار آمد بنا سکے محنت پر آ سکے اور نہ کہ دنیا کو ترک کر کے رہبانیت اختیار کرے بھائیو آئیے ہم جو حقیقی فہم ہے دنیا کی زندگی کا اس کو سمجھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونا وافر مال حاصل کرنا اچھے سے اچھے گھر کا حصول اچھی گاڑی خوبصورت بیوی یہ لائف کا مقصد ہے اور جس کو یہ چیزیں نہ مل سکیں انسان سمجھتا ہے کچھ کا سب کچھ ختم ہو گیا وہ برباد ہو گیا وہ بادنصیب ہو گیا پہلے بھائیو ان چیزوں کی ممانت نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں ضروریات ہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے ہم نے ان چیزوں کو مقصد بنا لیا اور یہ جو اصل مقصد تھا اس کو ہم بول گئے تو ہمارا خالق دیکھیں جس نے ہمیں دنیا میں بیجا وہ کیا فرماتا ہے سورہ روم آیت سعیت میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَا ہم نے زمین کے اوپر جو چیز بھی بنائی اس کو زینہ دی لَحَانَ زِيْنَةَ اللَّهَ لِنَابْلُوَهُمْ اَيْهُمْ حَسَنُ عَمَلَا اس لیے زینہ دی دنیا کی جو زینتیں ہیں اس کی لذات ہیں اس کی رنگینیاں ہیں یہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر کھو جائیں نہیں بلکہ ہمارا خالق تو فرماتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دے کر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کون جہاں ان رنگینیوں کے اندر رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز اختیار کرتا ہے کون جہاں وہ اپنے آپ کو قابو کرتا ہے کون کنات کے اوپر آتا ہے کون اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اور ان چیزوں کو بدور امتحان اور ازمائش دیا ہم یہاں پہ کمرہ امتحان کے اندر ہیں ہمارے اوپر مختلف حالات و واقعات پیش کر کے ہماری ازمائش کی جا رہی ہے کسی کے اندر کمی کر کے کسی کو زیادہ دے کے کسی سے نعم تچین کر ہر ایک کی امتحان ہو رہا ہے اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جو دنیا کی زندگی کا طاقتور جادو ہے اس کا سہر ہے اس کی لپیٹ کے لیے لپیٹ سے بچانے کے لیے ترہ ترہ سے رہنمائی فرمائی ہے اور اس کی جو بنیاد ہے سعی بخاری 6416 سعیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کندر سے پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب دنیا کے اندر ایسے زندگی بسر کرو جیسے تم پردیسی ہو او آبرو سبیل یا تم مسافر ہو تو پیارے بھائیو یہ چیزیں دل کے اندر بٹھا لیں ہر لمحہ ہر وقت آپ کے ذہن کے اندر یہ رہیں کہ آپ دنیا کی زندگی اس نیت سے گزاریں کن فی الدنیا کا انہ کا غریب گویا کہ تم یہاں پر پردیسی ہو جو پردیسی ہوتا ہے وہ واپسی کے دن گنتا ہے وہ آپ پر اس کا دل نہیں لگتا وہ کہتے ہیں میں اپنے دیس کے اندر واپس جمگا میرا دل لگے گا تو پیارے بھائیو ہمارا دیس آخرت ہے دنیا نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا او عابر سبیل یا ایسے گزارو جیسے مسافر ہو پہلے پہ یہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی چیزیں جو دار القرار ہیں ٹھہرنے کے جگہ ہے رہنے کا مقام ہے فرمایا کہ دنیا نہیں ہے آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زبردست دوکے سے بچانے کے لیے سورہ علی عمران آیت ایک سو چاسی میں فرمایا کل نفس ان ذائقہ دل موت ہر نفس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے مر جانا ہے ہر چیز ختم ہو جانا ہے اور جو بھی اس نے کام کیے ہوں گے ان کا بدلہ پورے کا پورا قیامت والے دن دے دیا جائے گا تو اس دن جو سکس بچا لیا گیا آگ سے وعد خلال جنہ اور داخل کر دے گا جنت میں فقد فاز پس وہ کامیابی کو پہنچ گیا اے لوگوں جہاں تک دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے تو یہ تو نہیں ہے مگر صرف اور صرف ایک دھوکے کا سمان اور پھر سورہ علیکم آیت تیس میں فرمایا تو دیکھنا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں اپنے دھوکے کی لپیٹ کے اندر نہ لے لے اور نہ کہیں شیطان شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دے تو پیارے بھائیو یہ بہت بڑی بات اللہ نے کر دی ہے کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے ایک illusion ہے حقیقت کوئی نہیں ہے حقیقت آخرت ہے یہ دھوکہ کیا ہے کہ ہمیں جب ہم ٹائم میں آگے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کچھ ہے جب ٹائم گزر جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک سال آگے کتنا بڑا لگتا ہے سال گزر جاتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو گزری زندگی ایک خواب محسوس ہوتی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں بس وہ وقتی طور پر جب دور ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں جب چیز مل جاتی ہے اس کے حمیت کام ہو جاتی ہے تو پیارے بھائیو یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو کچھ مل جائے آپ کی حرص اور بڑھ جاتی ہے لالچ اور آ جاتا ہے پھر وہ چیز آپ کے لئے نہ کافی ہو جاتی ہے تو پیارے بھائیو یہ اللہ تعالی نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے حقیقی زندگی نہیں ہے حقیقی زندگی آخرت کی ہے اللہ تعالی نے ہمیں ترہ ترہ سمجھا دیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لئے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَدُ أَرْجِلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اس دن بیروز کے آمد کیا ہوگا کہ ہمارے آج ہم مہر کر دیں گے تمہارے موہوں پر ہمارے ساتھ بات کریں گے آپ تو آج تمہارے ہاتھ وَتَشَدُ أَرْجُلُهُمْ اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ جو تم دنیا کے اندر کام کیا کرتے تھے پیارے بھائیو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے ہیں ٹانگیں ہماری ہیں آنکھیں ہماری ہیں نہیں پیارے بھائیو اللہ کی ہیں آج صرف اس لیے ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہمارا ساتھ دینے کا تو سو سمجھ کے ان سے کام لیں یہ گواہی دیں گے ہمارے ہاتھ کے ہمارے ساتھ اس نے یہ کام کیا ٹانگیں گواہی دیں گی ہمارے ساتھ چل کے وہاں گیا آنکھیں گواہی دیں گی کان ایک ایک حصہ بول کر بتائے گا کہ ان نے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو بھائیو چیزیں ہماری نہیں ہیں اللہ کی ہیں اللہ نے عارضی طور پر ہمیں دی گئی ہیں اصل میں یہ اللہ کی ہیں تو دیکھ سو سمیں کہ ان سے کام لیں اور پھر پیارے بھائیو دنیا کی زندگی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سوران کبوت آیت سکس فورڈ میں فرمایا دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر صرف ایک اور کھیل اور تماشا اور زندگانی تو آخرت کی زندگانی ہے کاش تم سمجھ جاتے اس بات کو پہرے بھائیو یہ تو دنیا میں جو سمجھے گا اس کو پتا چلے گا آخرت میں سب کو سمجھ آ جانی ہے کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کی طرح ہے پہرے بھائیو کھیل اور تماشا تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی یہ کھیل اور تماشا ہے چند دن کا ختم ہو کے مرتے جا رہے ہیں لوگ مرتے جا رہے ہیں قبروں کے اندر جا رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے فرمایا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب میں ترمزی ٹو تھری ڈبل سیون میرا دنیا سے کیا کام میری اور دنیا کے مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر کسی پیٹ کی چاہوں میں گڑی دو گڑی آرام کرے پھر اٹھے اور چل دے نے فرمایا کہ میں تو ایسے کہ مسافر ہوں میں نے تھوڑی دیرہ آرام کیا کسی درخت کے نیزے اور پھر میں نے وہاں سے اپنا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ آگے چل دیا کسی نے کیا خوب کہا مجھے تو اس شخص پر تعجب ہے کہ جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے مگر یہ ہے کہ جانے والے کی خاطر میں لگا ہے اور آنے والے سے موڑ کر بیٹھا ہے اور پہلے بار یہ دنیا سے دیکھیں تو حاصل بھی کیا ہے یہاں صرف مشکت ہے تھکن تھکاوٹ ہے پیٹ کے لیے کتنی مشکت ہے کبھی شدید گرمی کے جٹکے کبھی شدید سردی کبھی بیماری ہیں کبھی مسائب علام اور پیارے بھائیو دنیا کی زندگی کی مشکلات اور مصیبتیں صبح کا کھانا صبح کا ناشتہ تپیر تک ختم تپیر کا کھانا شام تک ختم پیارے بھائیو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اگر تو آخرت پہلے نمبر بارہ پھر تو اس مشکت کا فائدہ ہوگا عجر ملے گا لیکن اگر صرف دنیا کے لیے تو صرف تھکن اور تکاٹ کلاو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سورة القحف آیت فارٹی سکس میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیڑے تو محض دنیا کی زندگی کے ایک رونک اور زینت ہے پل باقیات السالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں خیر اندہ رب کا سواب و خیر ان عملہ تیرے رب کے ہاں امید اور سواب کے لحاظ سے جو چیز رہنے والی ہے وہ نیکیاں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ تو چند دن کی رونک ہے مال اور بیٹے بس چند دن دنیا کی ایک رونک ہے لیکن یہ باقی رہنے والی چیزیں السالحات ہیں نیکیاں ہیں تو پیارے بھائیو ہم نیکیاں کمائیں اولاد کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے ہم دیکھیں نیکی کیا ہے وہ کمائیں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے پیارے بھائیو ان حقائق کو سمجھنے کے بعد کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ آخرت کو لے کے دنیا کو اس کے نیچے سمجھیں آخرت کو مقصد سمجھیں دنیا کو ضرورت سمجھیں دنیا کو دوسرے نمبر پر کریں کوئی ایسا سٹپ جو آخرت میں خسارے کا باعث ہے اس سے رک جائیں اپنی خاشات کو لگام ڈال لیں کنات اختیار کر لیں ہرس و حوث سے بات جائیں اور اپنے انجام پر نظر رکھیں جیسے فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اہلِ قبور میں شمار کریں اپنا جو اگلا انجام ہے کہ کب آپ ہو تو ہوں گے کیسے آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے کیسے آپ کو غسل دیا جائے گا لوگ لے کے آپ کو جارے ہوئے قبر میں داخل کر دیا جائے گا اس کے اوپر نظر رکھیں اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام و جل صبح کا انتظار نہ کرو اور پیارے بھائیو جلدی کریں کوئی پتہ نہیں کون سے صبح کی شام دیکھنا نصیب نہ ہو کس شام کی صبح دیکھنا نصیب نہ ہو تو ان حقائق کو جو خالق نے بیان کی ہیں اپنے ذہن میں رہ کر اپنی زندگی کو از سر نو متعین کریں اور جو حقیقی فلاہ ہے اس کی طرف بڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برپور عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین